ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ناظرین آج ہم بہت ہی اہم ٹوپک پہ اور ہم سمجھے کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں یعنی کہ جو لوگ ہمیشہ گناہ کی اندر ملوویت رہتے ہیں ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں اس کی کتنے بھاری نقصان ہیں کتنے بڑی بڑی نقصان ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے باتہ رکھیں گے کہ گناہوں کے چند جو ہیں بہت بڑی بڑی نقصانات ہیں اس کی تعلق ہم آپ کے سامنے باتہ رکھیں گے اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویشٹ کرتے ہیں اور کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کومن ضرور کریں اور بیان ہوتا جمعہ کا بیان وہ بھی ہم ڈالتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت جو آپ کو جو ہے اچھی بات سننے کو ملیں گی شورٹ ویڈیو بھی ڈالتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے سمجھیں کہ ایک دو واقعات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو ضرور آپ سبسکرائب کرنا اور ابھی آپ کہیں جائیے نہیں بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے رکھیں گے پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا لائک کومن کر کے جائیے گا تو گناہوں کے جو ہے جو چند نقصانات ہیں جو سب سے اہم اور سب سے بھاری ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ علم سے محرومی ہے یعنی اس کو علم صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو پاتا ہے وہ علم صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا ہے نہیں ہو پاتا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے نمبر دو پہ ہے دل پریشان ہمیشہ اس کا دل پریشان رہتا ہے کہ کیا کریں کیا کریں ادھر ادھر کرتے رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو اس میں سکون ملے گا تو یاد رکھئے کہ گناہ کی اندر لذت تو ہے مزا تو ہے لیکن سکون نہیں ہے گناہ کی اندر مزا تو ہے لذت بہت ہے بہت مزا آتا ہے لیکن بعد میں سکون نہیں ملتا ہے تو وہی ہے کہ دل پریشان رہتا ہے نمبر تین میں یہ ہے کہ معاملات میں مشکل ہوئے مشکلات پیدا ہوتے رہتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس میں مشکل پیدا ہو جاتا ہے اس میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تردرہ کی مصیبتیں آنے لگتی ہیں اور نمبر چار پر بدن کی کمزوری بدن کی اندر آپ کو ویٹنس معلوم ہوگا کمزوری آپ کو احساس ہوگا کمزوری کا آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا بدن کمزور ہوتا جائے گا نمبر پانچ پر نیک کاموں سے محرومی اس کو ہوتی ہے یعنی کہ اس کو نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ملتا وہ نیک کام نہیں کر سکتا نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی ہے نمبر چھے پر برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی نہ مال میں نہ اولاد میں نہ گھر میں کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی ہے سمجھے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے نمبر ساتھ یہ ہے دل کی تنگی یعنی پریشانی دل کے اندر ایک عجیب سا محسوس ہوگا کیا کریں کیا کریں کہ جو اس سے سکون ملے دل بیچین ہو جاتا ہے دل کی تنگی سے اس سے دل کی تنگی ہوتی ہے نمبر آٹھ پر گناہوں کی کسرت یعنی کہ خوب وہ گناہ کرونے لگتا ہے خوب زیادہ وہ ہمیشہ چوبیس گنڈا گناہ کرتے رہتا ہے نمبر نو پر یہ ہے کہ اس کو گناہوں کی عادت ہو جاتی ہے گناہ کی لط لگ جاتی ہے نمبر دس یہ ہے کہ گناہگار اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی کوئی تعالیٰ کی یہاں بے وقت ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کوئی ویلو نہیں رہتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نہیں رہتی ہے نمبر دس پر یہ ہے کہ جو لوگ گناہگار ہیں گناہگار لوگوں کو جو ہے جو مخلوقی خدا یعنی کہ اللہ کی جو مخلوق ہیں جو انسان ہیں انسانوں کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے کوئی اس کی ویلو نہیں رہتی ہے یسے ہوتا ہے انگر انسان بہت گندہ انسان ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے کوئی عزت نہیں کرتا کہتا ہے بہت گندہ انسان ہمیشہ گناہ کرتے رہتا ہے جو ہے گندے گندے کام کرتے رہتا ہے تو مخلوقِ خدا کی نظر میں کوئی عزت نہیں رہتی ہے نمبر بارہ پہ یہ ہے کہ جانوروں کا جو ہے اس کے اوپر لعنت ہوتی یعنی جانور بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں نمبر تیرہ پہ یہ ہے کہ گناہوں گناہوں کی نحوست کا چہرے پر جو ہے چھا جانا یعنی اس کا چہرہ ہمیشہ جو ایسا لے گا کہ جو عجیب سے لے گا چہرے پہ کوئی نورانیت نہیں رہے گی اس کا چہرہ پہ نحوست کی طرح جو ہے اس کا چہرہ بن جائے گا اس کا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کرے گا یعنی چہرے پہ نورانیت نہیں رہتی ہے صدی صدی بات نمبر چودہ پر جو ہے کہ دل پر جو ہے محل لگ جاتا ہے یعنی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو شخص جو ہے بار بار گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے محل لگ جاتا ہے تو وہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر کیا ہے محل لگ جاتی ہے نمبر پندرہ پہ یہ ہے کہ دعا قبول نہ ہونا نمبر سولہ پر ہے زمین اور سمندروں میں خوف و حراس کا فیل جانا نمبر سترہ پہ جو ہے غیرت انسانی سے محرومی نمبر اٹھارہ پہ یہ ہے کہ حیاء کا خاتمہ ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر حیاء شرم و حیاء نہیں رہتی بلکل ختم ہو جاتی ہے وہ جو چاہے وہ کرتا ہے اس کے اندر کوئی حیاء نہ شرم ہوتی تو ناظرین گناہوں کے جو ہے چند نقصانات جو بڑے بڑے ہیں جو بہت بھاری بھائی نقصانات ہیں یہ اس میں سب سے اہم جو ہے سمجھے کہ اتنے سارے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگ اور ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گناہ سے جہاں تک اسے بچنے کی توفیق دے تو چلیے ناظرین ہم اجازت دیجئے جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کومن ضرور کریں اور ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ